حضرت کاؤس بہاودین زکریہ ملتانی کا سات سو تراسیمہ اور سجابہ نشین وحتوم شاہ محمود قریشی نے دربار کو غسل دے کر تین دوزہ تقریبات کا آقاس کر دیا اندرونے اور بیرونے ملک سے زائرین کی آمد کا سلسلہ چوری آج ملتان بھر میں مقام تاتیل کا بھی اعلان کیا گیا اس کے دوران سیکیورٹی کے پھول پروفیت اضامہ کوٹ میٹھن میں سلا متاثرین کے حالات دن با دن مشکل ہونے لگے پانی کی برہم محسو کے ستائے متاثرین جنگلوں میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مصبول فاصل پر کے سلاب سے ستائے لوگ بیبسی کی تصویر بن گئے متاثرین کے مطابق بڑے بچے سب بھوک اور پیاس سن اٹھال متاثرین کی مخقیر حضرات اور حکومت سے امداد کی اپیر ڈیجی خان شہر میں میونٹیپل سرویسز کی بہتری کیلئے سخت فیصلے کمیشنل لیاکت علی سٹھا اور رکن سبائی اسمبلی محمد حنیف پتافی کی زیر صدارت سلاس کارپوریشن کے مسلسل خیر حاصر پچپن ملاسمین کی تنقواہ بند کرنے کی حکامات چاری امارتوں کی نقشہ فیس کی وصولی کیلئے کریک ٹاؤن کا بھی فیصلہ ساری غیر قانونی تعمیر امارت سیل اور منہنم کرنے کی حدار بینون سبائی شہرہ N70 ڈیجی خان آئی روز لینڈ سلائڈنگ اور ٹریفک جیم نے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو کیا پرشان بینون سبائی شہرہ N70 ایک بار پھر سے بند باواتا کھر راکھی گاج پر ٹریفک کی بندش سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی میلوں لمبیتہ تارے لگئیں ٹرکوں پر لوڈ سبزیاں اور پھل پھر خراب ہونے کا خدشہ موبائل سیدینز نہ ہونے کے پاس لاکھتے منپتہ مسافروں اور ڈرائیوروں کو شدید پرشانی قسام دریائے سنام میں پانی کی سطح کم ہونے لگی رنگ پور میں امیر پور سربانہ کے مقام پر دریائے کٹاؤ تین کروڑ اکیاسی لاکھ کی لاکھت سے تعمیر ہونے والی سڑک اور زرائی اراسی دریائے پور سروے نہ ہونے اور نقصان کا زالہ رہونے پر متاثرین شکوا کنا متاثرین کا حفاظ تقدمات کرنے اور مالی انداز پر احمد کرنے کا مطالبہ ادھر خانپور دریائے سن میں پانی کی لہر بے کاب ہو گئی درشنوں بستیاں سے ریابہ گئیں مسارشت میں مکینوں کو علاقے سے نقل مکانی کے لیے اعلانات جنوبی پنجاب میں سیلابی سورتحال سیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باسوا کار سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ روجہان میں ریلیف کیمپس کا دورہ کیا اور سلام متاثرین سے ملاقات کی زندگی نہ رہی آسان مشکل میں آگئے سیلاب صدقان صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی سیلابی سورتحال کا جائزہ لینے ڈی جی خان پہنچ گئے ٹی وی سی پی فلڈ ریلیف کیمپ قدارہ انتظامات اور سیلاب سے نقصانات کا جائزہ لیا ڈاکٹر آریف الوی کی سیلاب متاثرین سے ملاقات تمام مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی سیلابی علاقوں کا فضائی جائزہ لینے کے بعد ساموات روانو سلام متاثرین کے لیے جانگیر ترین تھی سرگرن ہو گئے اس ربی پنجاب کے سلام متاثرین کے لیے ذلعی انتظامیہ کو انباتی سامان اتیا علی ترین مینگو فارم کی داریف سے راشن ڈاکٹر کوشلہ رائے یاسر بھٹی کے حوالے کیا گیا پانسو گھرانوں کے لیے راشن میں گھی چینی چاول پتی خوشک دودھ ڈالے مچھرگانی اور دگر ضروری اشیاء سامل اسی لوٹران رائے آسل بھٹی نے جانگیر ترین کا شکریہ دا کیا موسیقی موسیقی